کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات بھی ہیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہیں جہاں جانے والے سیاہوں کو قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہنچنے کے لیے مقرر کردہ راستہ خطرناک ہی نہیں دہشت زیادہ کردینے والا بھی ہے اور زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ بلکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے آئیے ہم آپ کو ان انتہائی خوبصورت مگر خطرناک ترین سیاحتی مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں یہ انسانی ہاتھوں سے تراشہ ہوا ایسا راستہ ہے جس پر صرف جیپ ہی چل سکتی ہے کوئی اور گاڑی نہیں چل سکتی اسے دنیا کا خطرناک ترین جیپ ٹریک بھی کہا جاتا ہے بہت سے لوگ اس سفر میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں کیا آپ اس پل سے گزرنے کی حمد رکھتے ہیں؟ یہ بالائی ہنزہ پر واقع ایک مولک پل ہے جسے دنیا کا خطرناک ترین بیش سمجھا جاتا ہے اس پل پر ایک وقت میں ایک فرطی دریا عبور کر سکتا ہے کیونکہ زیادہ وزن کی وجہ سے پل کے گرنے کا خطرہ ہے پیلونڈل ڈیابلو ایکپورڈور کی پیلونڈل ڈیابلو کا پھسلنے والا پہاڑی راستہ ہے ان خطرناک سیڑھیوں کا دیکھنا جتنا مسہور کن ہے اس پر چڑھنا اتنا ہی خطرناک اور دہشہ زیادہ کرنے والا ہے لیکن اس کے باوجود ہزاروں لوگ ہر سال انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں چڑھ کے مزا لیتے ہیں پیڈر ادیگیوہ برازین کے شہر ریوڈی جنیرو میں دو ہزار سال سو باسٹھ فٹ بلندی پر ایک پہاڑ پیڈر ادیگیوہ موجود ہے جس پر چڑھنے کے لیے کم از کم تین گھنٹے درکار جیلی فش لیک پلاو کے جزیرے ایل مارک آئیلینڈ میں واقع جیلی فش لیک کی گہرائی بہت زیادہ ہے اس کے اندر گولڈن جیلی فش مختلف رنگوں میں جگمگ آتی ہیں ان کا سائز ایک سکے سے لے کر ایک فٹ بال جتنا ہوتا ہے یہ کانٹے یا ڈنگ مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور لوگوں کے اردگیوہ خاموشی تتہیتی رہتی ہیں تاہم زیادہ گہرائی میں ہائیڈروسل فرائیڈ گیس موجود ہونے کی وجہ سے یہاں جانے سے گریز کیا جاتا ہے جنوبی چلی میں واقعی یہ ایسا آتیش فشاں ہیں جس کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش میں بہت سے سیاد جان سے ہاتھ دھو گیٹے ہیں سردیوں میں بھی بعض شیردی لوگ برفانی ڈھلانوں سے گزرتے ہوئے اور برفانی تودوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اوپر پہنچ جاتے ہیں یہ دنیا کی خطرناک ترین سڑک ہے اور اسے موت کی سڑک سے بھی یاد کیا جاتا ہے بولیویا میں واقعی سڑک پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر بلکھاتی لہرے دار شکل میں برائی گئے ہیں گاڑیوں کے لئے خطرناک ترین ہونے کے باوجود سیکلسٹ کے لئے البتہ مہنجوئی کے حوالے سے یہ بہترین سڑک قرار دی جاتی ہے سرفنگ بعض لوگوں کا انتہائی پسندیدہ کھیل ہے مگر ہیٹی کے جنوب مغربی ساحل میں واقع گاؤں ٹیا ہوپو میں سرفنگ کے دوران سمندری لہروں سے مہنجوئی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے 21 فٹ کی بلندی تک پہنچ جانے والی لہر عام آدمی کے ہوش اڑا دیتی ہے اس کے اندر 20 انچ گہرائی میں بلیڈ جیسی تیز دار منگوں کی چٹانے بھی ہیں شمال مغربی چین میں واقعی ماؤنٹ فیوشان کی چوٹیوں پر خوبصورت مندر اور سورج کے طلوع و غروب کے مناظر کسی کا بھی دل جیس سکتے ہیں مگر وہاں تک رسائی کسی کمزور دل شخص کے بس کی بات نہیں اس چوٹی تک پیدر ہی پہنچا جا سکتا ہے اور وہ بھی محض بارہ ان چوڑے راستے پر چل کر جس پر پیرل اٹھانانے کا نتیجہ براہ راست ہزاروں فٹ نیچے زمین سے گرنے کی صورت میں نکل سکتا ہے وہاں پر تو سفر کرتے ہوئے نیچے جھانکنا بھی کافی بھاری بڑھ سکتا ہے کوربیٹ کیویلئر امریکی ریاست وائیمنگ کے جیکسن ہول ماؤنٹین ریزورٹ پر واقع اس برفانی ڈھلان کو امریکہ کے خوفنات تریم برفانی ڈھلان بھی قرار دیا جاتا ہے دس ہزار فٹ سے زائد بلندی پر واقع کوربیٹ نامی یہ ڈھلوان کسی ہیرے کی طرح چکر کارتی ہے اور ساٹھ ڈگری کے زاوی سے چھلانگ لگا کر گزرنا پڑتا ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا